ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر اس سے ہوں گے ناظرین آپ سبے کا حسین اُلٹی بات میں خیر مقدم ہے دوستو آج کا جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے اور دلچسپ ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا وقت کم ہے گفت کو پھیلائیں کیا وقت کم ہے گفت کو پھیلائیں کیا شیر کر رکھ دے جگر سمجھائیں کیا دوستو آج کا جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے سامنے دو بچے ہیں جن میں سے ایک یہ بچہ ہے جس کو آپ اس کے لئے پر دیکھ رہے ہیں بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رہے یہ تو پورا گول میں ابھی ٹرین میں چل رہا ہے بلکل موبائل کھولیے تو سب سے پہلا اسی کا آتا ہے گانا جی دوستو اور اس سے آپ بھی واقف ہوں گے جی اور اس کو جس نے فیمس کیا میں اس کو پہلے سلامیں پیش کروں گا بادشاہ صاحب کو اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ میں ایک فلم انڈیسٹری کے بادشاہ کی تائد کر رہا ہوں اور اس کو سلامیں پیش کر رہا ہوں جی اور بلکل اس کے لائق ہے کہ اس کو سلامیں پیش کیا جائے جی اور دوسری بات اس سکرین پر دیکھئے یہ ہے ہمارا سلامیں پیش کر رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو آیتیں پڑی ہے پہلی آیت میں اللہ جللہ جلالہو وحمد وعلہ اشارت فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشکبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجائے دوسری آیت میں اللہ تعالی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اللہ کا پیغمبر بہترین لہنمائی ہے و دور یاد کیجئے جب سالعالم شک و کفر میں مبتلا تھا خدا کے بالدہ میں بھٹوں کا حدہ بنی ہوئی تھی خدا وحد کے بندے صدا معبودوں کا پیروں پر چھت جھکا رہے تھے دین حق کا طلب گھرکوں کو ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو نصیرات مستقیم پر گامزن کرے ایسے میں رحمت اللہ متوجہی اب دین شریعت کا موسیم خزار رخصتی ہو رہا تھا موسیم باہر آیا اور سامن بان کے ساتھ آیا کہ تبلستان علم گلے و گلزار ہو گئے شریعت حق کا کی خوشبو چار دانگا علم میں پھلنے لگی یعنی پہنم باہر زمان غادی برحق فقر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لے اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصت آگئی تھی جو حق و صداقت کے علمبرداروں کو فوز عخرت کی بشارت دے رہی تھی ظلم و شتم شرک و کفر کے علمبرداروں کو جہنم سے درا نہیں تھی دنیا میں آگئے تھا جو انسان ہی اب ایک ایسا انسان اس پیکر میں ہوتے ہوئے بھی شرعہ پر رسنی تھا جو لوگوں کا ساتھ رہتا شادی بھیا کرتا کھاتا اور پیتا جنگا میں سی پیسہ لاری کرتا مسجلوں میں واضح و تخلیر سے دلوں کے محل کو در ساتھ پڑتا اس کے باوجود ہوئے بے دعاق تھا اس کی کردار کی طرف تھی کہ انگلے اٹھی اور نہ اٹھ سکتی تھی سرادہ مشترکن کے شایدہ ہی ہو تو اب ایک نمونہ مل گیا تھا جنات اس نمونہ کس اپنے سامنے لکھ کر اپنے زندگی کا ڈھاتا درست کر لیا آئیے ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی داستے پتھ رہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قرم تیرے ہیں یہ ایک مسلمان بچہ ہے اور یہ کہاں سے تعلق رہتا ہے مجھے بلکل پتہ نہیں لیکن اس کا جو انداز ہے بیاں ہے تقریر کرنے کا جو یہ انداز ہے کتنا نیرالہ آپ لوگوں کو لگا جی اصل میں ان مددہ تھا اس بچے پر بات کرنا دوستو یہ بچے کتنا اچھے انداز میں تقریر کر رہا ہے دیکھئے گنجے اور جہیاں میں ہیں گنجے اور کٹو میں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے آپ کو اگر مقابلہ کریں تو اس بچے سے زیادہ اس بچے میں ٹیلنٹ دیکھ رہا ہے لیکن اس پر کوئی توجہ کوئی نہیں دے گا ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس پیسا نہیں ہے وہ حسنہ افضائی نہیں کریں گے اگر چاہتے تو اس بچے کی بھی حسنہ افضائی کی جات سکتی تھی اگر اس پر توجہ دے جائے گے تو انشاءاللہ کل جل کر بہت بڑا عالمی دن بن سکتا ہے لیکن ہم توجہ کیوں ہوتے ہیں ہم کیا ضرورت ہے جس کا بچہ وہ جانے نہیں دیں گے توجہ دوستو آپ سوچئے اگر ہم اس بچے کی حسنہ افضائی کر دیتے ہیں ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا پیسہ دے کے اس کی حسنہ افضائی کر دیتے ہیں اپنے پاس لاکے تو ہمارا کچھ رقم کم ہو جائے گا کیا آپ سچیں سوچنے کا مقام ہے یہ کام ہم تو کریں ہمیں تو جلسہ جلوس کرنا ہے جلسہ جلوس کرنا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز چھوڑ کے سونا ہے یہ کام ہم لوگا باقے رہ گیا ہے اگر آپ کو بری لگ رہی ہوگی میری بات تو اس کے لئے سوری میں پہلے ماں کہہ چکا ہوں آپ کو بلکل ماں ماف کیجئے گا لیکن یہ بات آپ ذرا سنجد کی کے ساتھ سوچئے یہ بچہ ہمارا یہ بچہ کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کے حسنہ افضائی کر جائے اب یہ بولیں گے یار کہاں وہ فلم اندسٹری کی بات ہے یا سونگ اندسٹری کی بات ہے انڈین آئیڈل کی بات ہے بھائی جس چیز کی بات ہے میں اس چیز کی بات نہیں کروں گا وہ کس چیز کی بات ہے میں بات کروں گا حسنہ افضائی کی بات کروں گا آج ہم لوگ کے اندر سے بچے کے حسنہ افضائی کرنے کی جو یہ ہے وہ ختم ہو چکے ہیں جس کے وجہ سے بچے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں دوستو اگر بچے کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کا مستقبل تابناک ہو روشن ہو اس کے لئے حسنہ افضائی کرنے کے عالت ڈالیے چھوٹا چھوٹا اگر کام بچے کر رہے تو اس کے حسنہ افضائی کیجئے تاکہ مستقبل میں ایک بڑا کارنا مان جان دے سکے لیکن یہ بات ہم نہیں کریں گے نا دوستو اسی طریقے سے میں ایک بات کروں گا پاکستان کی اور یوسف کیا نام ہے ملالا یوسف ضائی کی بات کرتا ہوں وہ بھی تو ایک مسلمان کا بچہ ہے اور تھا بھی اور ابھی ہے لیکن وہ تو ہم لوگوں کی ہاتھیں چھوٹ گیا کیوں چھوٹا اگر ہم لوگوں نے حسنہ افضائی کی ہوتی تو وہ آج ہمارے ہاتھ نہیں چھوٹتا اگر ہم لوگوں نے اس طریقے کا کام نہیں کیا یہ مطلب حسنہ افضائی کرنے والا کام کریں بچوں کو بچے کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی انسلٹ کی جاتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اگر اس کی حسنہ افضائی کی جاتی ہے تو کجل کی بہت بڑا کام کارنا مان جان دے سکتا ہے اس لئے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی حسنہ افضائی کریں تاکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو اچیب کر سکے حاصل کر سکے جی تو میرا جو ویڈیو بنانے کے مقصد یہ تھا کہ یہ جو بچہ سکرین پہ میں نے دیکھایا تھا آپ کو تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ بچہ ہے موجود تو مہروانے کر کے اس کی بھی حسنہ افضائی کریں تاکہ یہ کل چل کے اسلام کے لئے اچھا کام کر سکے اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو اس بچے کا ایڈریس مجھے ہی دے دیجئے انشاءاللہ میں اپنے وسط کی مطابق اس بچے کی حسنہ افضائی ضرور کروں گا انشاءاللہ تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگ کو بری لگی ہو کوئی بات تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں دوسری بات اگر اچھے لگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور آگے بھیجئے اور اس سے اگر آپ کو کوئی بھی پیغام ملا ہو تو ضرور اپنے زندگی میں اس کو لائیے اور آپ کو عالی سے عالی تعلیم دیں بس اسے میں میں آپ لوگ کو اس سے رخصت ہوتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ